اعوذ باللہ من شیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا اَحْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْخَدْرِ سلوات پڑے محمد وعالی محمد عزاد داران امام میں نے مجلس کا آغاز ایک بڑے مشہور سورہ جو ایک 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 آیت سے کیا میں نے جانبوجھ کے کیا اس لیے کہ یہ سورہ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی جو مقصوص رات ہے ویری 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 امپورٹن نائٹ جو ہے اس رات کا سورہ ہے اور ایک ایسا منت ایک ایسے دن آنے والے ہیں جو بالکل خریب ہیں فیو ڈیز لیفٹ ہیں اس کے بعد وہ 30 ڈیز یا 29 ڈیز سٹارٹ ہو جائیں گے کہ جس دن کا جس مہنے کا انتظار سال بھر رہتا ہے اس لیے کہ اس مہنے میں صرف ہمارے لیے رحمت نہیں ہے جو زندہ ہے جو زمین کے اوپر ہے ہر آدمی ون مور دن ون بلین مسلم سے پوری دنیا میں اس وقت اللہ ان کی حفاظت کرے کوویٹ سے سب کو بچھا لیں مور دن ون بلین مسلم ایوری بڈی نوز کہ یہ ایک بلیسنگ والا منت ہے جو آ رہا ہے ایک رحمتوں والا مہنہ ہے نورانی مہنہ ہے برکتوں والا مہنہ جو آ رہا ہے ہر آدمی کا ایک پریپریشن ہے ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا عورت مرد لڑکی لڑکا سب کہ ماہ رمضان میں کرم پروردگار جو کریم ہے کریم ہے کریم ہے کریم ہے جو ارحم الراحمین ہے جو غفور الرحیم ہے جو تواب الرحیم ہے وہ پروردگار خود ہوسٹ ہے اس مہنے میں کتنی بڑی بات ہے گیارہ مہنے اللہ ہوسٹ نہیں ہے ہمارا صرف رمضان میں اللہ ہمارا ہوسٹ ہو جاتا کہ یہ تم میرے مہمان ہو کتنی ہم اس کے گیسٹ بن جاتے تو اس مہنے کی یہ مقصوص رات ہے تو جو رحمت جو بلیسنگ ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں زمین کے اوپر جو ہے عمال کر کے روزہ رکھ کے دعائیں مانگ کے عبادتیں کر کے سجدے کر کے تذبیر پڑھ کے ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا ہے اللہ پلیز اور اس کا بات ہے کہ روزے کے وقت افطار کے وقت جب تم افطار کو سٹارٹ کرتے ہو بسم اللہ اللہ مالکہ سنتو والا رزق کہے کر تو اس وقت پوردگار کہتا ہے تم جو دعا مانگو گے جو مانگو گے میں دوں گا تم میرے مہمان تم نے میری محبت میں تم نے یہ روزہ رکھا ہے تو جو سن تو ہر آدمی بچہ ہو بچی ہو لڑکا لڑکی عورت سب دعا مانگتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں تو جتنی آدمی رحمت ایکسپیکٹ کر رہا ماہ رمضان میں تو اس کا خرم یہ ہے کہ صرف جو زمین کے اوپر ہے ان کے اوپر رحمت نہیں بلکہ یہ ساری رحمتیں اللہ تم چاہو مولدینہ فیملی سے بول رہا ماہ رمضان کے لئے جس فیو ڈیز آ لیفٹ فیو ڈیز آ لیفٹ فیو نائٹ آ لیفٹ اگر تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ یہ آخری رات ہے شابان کی اور رمضان کی چاند رات اس سے تیس دن تک تمہارے گھروں میں بومبے میں اللہ کی رحمت ہے کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی رحمت اس کے گھر پہ آئی کوئی چاہتا ہے پریشانی nobody wants کسی کو پریشانی نہیں چاہیے کون چاہتا ہے پریشان رہے اللہ سب کی پریشانی کو دور کرے ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ آج میرے گھر میں رحمت آ جائے ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا کہ میری لائف کے اوبسٹیکلز جو ہیں میری لائف میں جو ہرڈلز ہیں جو رکاوٹے ہیں وہ ساری دور ہو جائے رمضان میں and we plan ہم plan کرتے ہیں ہم کو یہ مانگنا یہ مانگنا یہ مانگنا بہت اچھی بات بہت اچھی بات تم plan کرو جتنا تم plan کر سکتے plan کرو اور plan کر کے دعا مانگو کہ بھر بھر دکھا میری یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا خبول کر اور اللہ وعدہ کر رہا کہ میں دعا کو خبول کر جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے I answer him back کیا بات ہے کیا بات کون answer کر رہا اللہ بولتا ہے please please بہت بڑا message آرہا اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے when he calls me I answer him when he calls me جب وہ پکارتا ہے جب آواز دیتا ہے کہتا ہے میرے کریم تم میری آواز کو سن لے تم میری دعا کو سن لے تم مجھے معاف کر دے وہ کہتا ہے کہ I answer him back میں اس کو آنسر کرتا ہوں میں اس کو جواب دیتا ہوں کون بول رہا جو ہمارا creator جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے please غور سے سمجھ جب بھی میرا اور اس میں اس نے یہ condition نہیں رکھا اللہ نے کہ اگر مومن پکارے گا تو میں answer کروں گا کافر پکارے گا مشرق پکارے گا دشمن پکارے گا جو مجھے نہیں مانتا جو مجھے accept نہیں کرتا جو لا الہ اللہ نہیں بولتا میں اس کو نہیں پوچھو اس کو جواب نہیں دوں گا no 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 یہ نہیں کہا اس نے کہا جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے پکارتا ہے i answer him back i answer him back i always answer him یہ کتنا بڑا message ہے ہم سب کے لئے please جو سن رہا مجھے مولدینہ فامی کی یہ مجلس please غور سے سنیں یہ کتنا بڑا پیغام اللہ ہم کو دے رہا کہ جو creator ہے جو رب العالمین ہے جو رب المشقین ہے والمغربین ہے 24-7 جس کے ہم نافرمانی کرتے ہیں ہم جس کی بات انہیں سنتے ہیں وہ حکم دیتا کہ نماز پڑھو میں نماز نہیں پڑھتا وہ بولتا غیبت مت کرو میں غیبت کرتا وہ ایک ایک چیز ایک ایک چیز ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے i answer him back i answer him back ہم کسی کو انصر کرتے ہیں پہلا میرا پیغام ہم کسی کو انصر کرتے ہیں اگر میں کسی اپنے بھائی سے ناراض ہو جاؤں بومبے میں اگر میں ناراض ہو جاؤں میں اس کا سلام نہیں لیتا اگر وہ سلام کرتے ہیں تو میں مو پھیل لیتا اللہ کیا بل رہا کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں جو پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں لیکن ہم انصر کرتے ہیں یہ کتنا بڑا پیغام ہے دوستو یہ کتنا بڑا پیغام ہے یہ رمضان میں رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ چیز کو اپنے آپ کو چیک کرو کتنے لوگوں سے تم ناراض ہو سب سے پہلے اگر روزوں کی خبول یہ چاہتے ہیں رمضان کی برکت چاہتے ہیں پرپریشن آف رمضان کا یہ سب سے بڑا مسئل ہے اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری دعائیں خبول ہوں بومبے کے اتنی سخت روزے ہمیڈیٹی یہ گرمی اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے روزے خبول ہوں تم یہ چاہتے کہ تمہاری دعائیں خبول ہوں تم یہ چاہتے کہ تمہارے گوڈ ڈیڈز انکریز ہو جائیں تمہارے بیٹ ڈیڈز ریز ہو جائیں تو سب سے پہلے یہ چیک کرو کہ اللہ بول رہا کہ میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں آئی آنسر ہم بس پہنٹالیس منٹ پڑھوں گا ایک کمپلیٹ میسیج دیکھے جاؤں گا مولے دینا فیملی کے لیے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ہم تو آنسر نہیں کرتے ہم کتنی چلدی ناراض ہو جاتے اب ایک بات یہاں روک کیا بلتا ہے گوھر سے سننا ایک ہی جملہ ہم کتنا ہمارے پاس وہ اکڑ ہے کتنا ہمارے پاس یہ اکڑ ہے سٹیف سٹیفنیس کتنی ہے کہ ہم باتیں نہیں کرتے مو پھیڑ لیتے ایک چیز یاد رکھو زندگی میں اکڑوں مت مرنے کے بعد تمہاری باڈی اکڑنے والی ہے زندگی میں سٹیف مت ہو مرنے کے بعد تمہاری باڈی سٹیف ہونے والی ہے فیو آورز میں سٹیف ہو جائے گی چند لمحوں میں کیا بول رہا ہے چند لمحوں میں آج پیسہ بہت آ گیا غرور بہت آ گیا پیسہ بہت آ گیا بڑا گھر آ گیا اور تم اکڑ گئے اکڑ گئے اور کبھی مت کرو don't do it اس لیے کہ اگر تم کرو گے اگر تم اکڑ ہو گیا تم مرنے کے بعد تو تمہاری باڈی اکڑنے والی ہے سٹیف ہو جائے گی اتنی سٹیف ہوگی کہ اگر تمہارا مو کھلا ہوا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جب روح نکلتی ہے تو یہ آپ کا مو کھل جاتا تو پھر ویسی مو کھلا ہو رہا ہے تمہاری ساری سمارٹنیس ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی ساری سمارٹنیس ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی اس لیے اس لیے آپ جانتے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں پہلا کام یہ کرتے ہیں روح نکلتے ہیں کپڑا لے کر کھلوت لے کر آپ کے سر پہ آپ کے مو کو ایسا کر کے بند کر دیتے ہیں کیوں اب بند ہونے والا نہیں ہے یہ عبرت ہے یہ میسیج ہے ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے ایک لمحے کے اندر ڈاکٹرز نورسز جو بھی ہوتے اگر ہسپیٹ نو یا گھر میں ایسا کپڑا لے کے ٹائٹ بانک مو بان کر دیتے ہیں اگر جاؤ گے مو جیسا روح نکلے وقت جیسا ہشر ہو ہمیشہ ویسے پہروں کو باند دیتے ہونا پہر ایسے ہو جائیں گے ہاتھ کو سیدھا کر دیتے ہونا ہاتھ ایسے ہو جائیں گے میں کیا بول رہا دوستو کیا بول رہا میں جیے ہشر ہونے والا ہے ہم کسی سے بات نہیں کر رہے ہم اس سے ناراض اس سے ناراض اس سے ناراض what are you expecting now what are you expecting اللہ جو کریئنٹر ہے جو سب سے بڑا ہے جو الحمدللہ رب العالمین ہے اس کا شکر ادا کرو اللہ اکبر تم بولتی ہو کہ تُو سب سے بڑا ہے تُو سے بڑا کوئی نہیں ہے تُو سے بڑا کوئی نہیں ہے تُو سب سے بڑا حقیقت میں سب سے بڑا اللہ ہے لیکن وہ اتنا کریم ہے اتنا جنرس ہے اتنا مرسیفل ہے بلتا ہے جو بندہ مجھے پکارتا ہے افطار کے وقت کھاتے وقت سہر کے وقت رمضان میں وہ اتنا کریم ہے جو بندہ اسے پکارتا ہے وہ اس کو جواب دیتا ہوں وہ کافر ہو مشرق ہو یہ نہیں کسے مومن ارے وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے نبی موسیٰ کو بھی دیا اور فیرون کو بھی دیا جو پیرنل کھڑا ہوا تھا اللہ کے پیرنل کھڑا ہوا تھا اللہ کے بازوں آگے گھڑا ہوا کہتا ہے میں ایک بندہ میں خدا ہوں وہی بول رہا تھا نا کہ میں خدا ہوں لیکن اللہ نے اس کا رزق نہیں رکھا اب آپ ایک روایت سننا بہت آپ بڑی ایک جملے کی روایت ہے لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا کریم ہے اس کے بعد ہم کو یہ میسیج آئے گا پلیز غور سے سنو پلیز غور سے سنو ابھی دو دن پہلے یہ روایت دیکھ رہا تھا صرف اس کا کرم دیکھو کتنا مرسی فل ہے دیکھو کتنا کریم اس لیے میں بار 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 بولتا ہے یا زبان پہ لاؤ یہ جملہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو اس کا اگر کرم آ جائے نا اس کا کرم ہو جائے نا ہمارے پار بڑا پار ہے ختم ہر چیز ان کو مل جائے گی what do you need مندیک پر چاہیے گیا اب ندیم مولدینہ what he is expecting ندیم مولدینہ کو پیسے نہیں چاہیے ان کا جو investment یا وہ نہیں چاہیے ان کو dollars نہیں چاہیے ان کو diamond or gold or platinum نہیں چاہیے pearls نہیں چاہیے what he wants کوئی اور ندیم مولدینہ ہو یا آرام باغ میں جتنے لوگ رحمت آباد میں جتنے پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو مر گئے ان کو کیا چاہیے پیسہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے what they need the mercy of Allah the mercy of Allah اس کا کرم چاہیے اس کا کرم چاہیے اس کا رحم چاہیے روح نکلتے ہی مردہ انسان جو غرور تکبر میں زندگی گزارتا نا وہ ایک ہی چیز ہے اللہ تو کرم کر دے اللہ تو کرم کر دے اللہ تو رحم کر دے تو رحمان و رحیم ہے تو رحمان و بار بار بولو یا عزیزو یا غفار یا عزیزو یا غفار کیا چاہیے کچھ نہیں چاہیے صرف اس کا کرم چاہیے اور اللہ بول رہا کہ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں تو میں آپ سے بھی یہی بول رہا کہ پلیس ایک بلیسنگ کا ایک رحمت کا مہنہ آ رہا رمضان صرف افطار پارٹیز کا مہنہ نہیں ہے رمضان صرف بڑے بڑے بیٹ کے گرم گرم پکوڑے کھانے کا مہنہ نہیں ہے رمضان صرف بیٹ کے کھانے کا مہنہ نہیں ہے رمضان ڈینی ٹیبل کو سجا کے at the time of افطار صرف کھانے کا مہنہ نہیں ہے بلکہ رمضان اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا مہنہ ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کا مہنا ہے یوں ہم کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ایسا چینج ہونا ہے جیسا انتیس شابان کو ٹوٹی نائن شابان کو جیسے تم تھے تھٹیت رمضان کو مثال دے رہا ہم ہے انتیس رمضان کو شب عید شب عید تھرٹی دیز میں چینج ہے کیوں رمضان میں اللہ کہہ رہا کہ یہ روزے سے انسان کے پاس تخوہ آتا ہے پائیس نے پائیس بن جاتا ہے روزہ رکھا اس لیے رمضان رکھا اس لیے رمضان کھانے پینے کا معنی نہیں ہے کہ خود بیٹھ کے کھانتے رہو بلکہ رمضان کھلانے کا معنی ہے بات سمجھ میں آئی what i said کھلانے کا دوسروں کو کھلانے کا معنی ہے جس پہ پوری مجد صرف کھلانے کے اوپر بولو پوری مدیس اسی پہ ہوگی انشاءاللہ ایک تو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ابھی میں وہ روایت پڑھتے پڑھتے میں آگے بڑھ گیا again i'm going back آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وعالی محمد جو کرم ہے پروادگار کتنا جنرس ہے کتنا مرسی فل ہے دیکھو ہے پلیز بار سے سننا یہ رویت کہ اللہ کتنا کریم اللہ یہ بول رہا ہے ہم سب کو معنی ہے کہ یا right and left shoulder کے بعد دو فرشتے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ جو ہمارے actions کو لکھ رہے اللہ معاف کرے ہمارے actions کو لکھ رہے جو پناہ کرتا ہوں وہ لکھا جاتا ہے جو بھی کہنا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اور جو نہیں کی کرتا ہوں وہ بھی لکھی جاتی ہے اور daily یہ لوگ report کرتے ہیں اللہ کو کہ ان کے پاس کہ آج تیرے بندے نے یہ کیا یہ کیا کئی روایتیں ہیں کہ جمعہ کے دن تمہارے عامال امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں ہفتے بر کے یہ بھی روایت ہے آپ کو معنی ہے کہ دونوں فرشتے بیٹھے ہیں جو آپ کے actions کو لکھ رہے ہیں تو اب اس کا کرم پرور دکھا دیں کوئی ایک جملہ اللہ کہتا اللہ کہتا کہ جب میرے بندے جب یہ فرشتے تیرے عامال کو لے کے تیرے گناہوں کو لے کے میرے پاس شام میں آتے اور مجھے جب دے کے کہتے تیرے افلا مندے نے یہ گناہ کیا افلا نے یہ کیا کہا جو فرشتے لے کر آتے ہیں نا میرے پاس تیرے گناہ کو میں انہی فرشتوں کے ذریعے دوسرے دن صبح میں تیرے رسک کو بھیجتا ہوں کتنا بڑا رازق ہے کتنا بڑا کری یہ لیے بلتا اچھا ہے تو نے یہ کیا نا اوکے ام ناٹ گوئنٹو سینڈ یو روٹی ام ناٹ گوئنٹو سینڈ یو ٹوماروز رسک ام گوئنٹو سٹاپ یو رسک اللہ دوستو یہ تین جملے میرے تین مدلس ہیں جسٹ امارجن جب فرشتے گناہوں کو لکھ کے لاکے بڑھے تیرے بندے نے یہ تیری اقتصاد مز بیہیف کیا یہ تیرے ساتھ نافرمانی تھی یہ تیرا گناہ کیا اللہ یہ نہیں بولتا دوسرے دن انہی فرشتوں کو بتاہ جا میرے اس بندے کو اس کا رسک دے دے آج کار کتنا بڑا رازق ہے جب اللہ اتنا بڑا رازق ہے تو اللہ is expecting something from us also اگر تم یہ چاہتے کہ بننے کے بعد after your death تو کئی کام کرو تو دوستو اب آیا topic کے اوپر یہ ایک پہنتہلیس منٹ کی topic بھی نہیں تھی کہ ماہ رمزان you are expecting a big blessing on you is it کجو مو ایک آدمی کو بتا دو بہم میں پوری جنیا میں تو بلو نو 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 I don't need any blessing of اللہ کوئی بول سکتا کوئی بول سکتا 24-7 24-7 every fraction of second میں second بھی نہیں بول رہا 24-7 every fraction of second اس کی رحمت چاہیے ہم کو did you understand did you understand what I said اردو میں بولو 24-7 گھنٹے ہر fraction of second fraction of second یہ پلک کو جھپکنے کو بولتا اس سے بھی کب fraction of second اس کی رحمت چاہیے اگر اس کی اللہ نے رحمت کو روک لیا تو اسی second میں تمہاری موت آجائے اللہ اللہ معاف کرے اللہ خاتمہ ایمان پہ اللہ تیرے محبت اہل بیعت میں خاتم اگر روک لے رحمت کو روک لے تو کیا حشر ہوگا پھر کور کہان سے آئیگی رحمت بلسنگ کہان سے آئیگی ہر آدمی جانتا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوتا کوئی پیشنٹ ہوتا ایک سٹیج ایسا آتا کہ ڈاکٹرز بولتے ہوں ہم نے ساری دوار دے دی جتنی میڈیسن تھا دے دیا and we are fail ساس چل رہی ہر میڈیسن ہم نے دے دیا and we tried our best to save him لیکن we can't do anything now اس کے مات نان مسلم بھی ڈاکٹر ہو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی وہ کیا بلتے اللہ ڈاکٹرز اب صرف دعا چاہیے صرف اس کا کرم چاہیے اس کی بلسنگ چاہیے وہ چاہے تو بچا لے گا آپ سوچو میں کیا بسر آپ سے کہ اگر اس کی رحمت رک جائے خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ لاک بار خدا نہ خستہ اور اس کی رحمت صرف زمین کے اوپر نہیں جب تک اب زندہ ہے اس کی رحمت آری اگر وہ رحمت کروگ لے تمہارا رسکل جائے تم کیا سمجھے کہ جو ملین ڈالر تمہارے اکاؤن میں پڑھا ہوئے وہ تمہارا ہے کچھ بھی ہوگا لاؤس ہوگا بینک کلیپس ہوگا کچھ بھی ہوگا ایک ہزار کیس ہے ایک ہزار کیس ہے بی سی جائے بینک کا ہے کوئت کا ایک ہزار کیس کہ ایک سکر میں ہر چیز کولیپس ہوگی اگر تم یہ سمجھ رہے کہ تم اپنی خوشیاری سے کمارے تم یہ سمجھ رہے تمہاری سمارٹنس ہے جس سے تم نے انویس کیا خارون کے اتنا پیسہ کسی کے پاس تھا خارون نبی موسی کا فرس کزن تھا فرس کزن اور غریب آدمی تھا غریب فٹ پات سے اللہ نے اٹھایا تھا اور اتنا دولت دے دی اتنی پیسہ آگیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا بلنے لگا تھا اللہ کے سلام نے سر نہیں چھکا تھا تو میں مولدینہ فراملی سب کب ہو رہا جو جو صفینت النجات پہ مجھے سن اللہ کا شکر ادا کرو ہل لما ایوری سیکن ایوری فریکشن آف سیکن جس سی دس ورڈ کہ اللہ تیرا شکر ہے میرا کچھ نہیں جو کچھ ہے تیرا جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہ نعمتوں خزانے میں کمی ہے وہ ایک لگائے کرم کر دے فریکشن آف سیکن میں تمہاری زندگی بدل جائے آپ سنو خارون کا کیا حال تھا اتنی دولت اتنی دولت لیکن جب نبی موسیٰ کی دعا خبول ہو گئی اور اس کی سرکشی بہت بڑھ گئی وہ ظالم جب بہت بڑھ گئی تو اس وقت ایک لمحے میں آپ اس کے دولت کتنی تھی اس زمانے میں بینکس تو نہیں تھے تو اس کے خزانے جو ہوتے تھی تیجوری جو ہوتی تھی سیف باکس جس کو بولتے تیجوریاں جو اتنی تھی کہ سیونٹی کیمیلز کے اوپر ستر اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابی ہوتی تھی ستر کیمیلز سیونٹی کیمیلز کے اوپر اس کا جو لوکرز تھے اس کی کیز ہوتے تھے تو سیونٹی پہ سیونٹی نہیں کیز کا جنگل ہوتا تھا جنگل اور جب وہ چلتا تھا تو ستر اونٹ اس کے ساتھ چلتے تھے صرف اس کے خزانے کی چاوی لیکن اللہ نے کیا کیا جب نگاہ کرم ہٹی تو اسی طرح وہ زمین میں دھسنے لگا جب تھوڑی دیر زمین میں اندر نیچے جانے لگا تو نبی موسیٰ کو پلٹ کے دیکھ کے کہتا ہے اوہ موسیٰ تم بہت اچھا جادو کرتے ہو کفر اپنے عروج پہ چلا گیا تھا ظلم اپنے عروج پہ چلا گیا تھا غرور تکبر اپنے عروج پہ چلا گیا تھا کہتا اوہ موسیٰ بہت اچھی جادو کرتے ہو مزاق کر رہے مجھ سے کہ میں نیچے جا رہا موسیٰ نے کہا خارون اب بھی صدر جا اب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے اس وقت بھی وہ اتنا قریم ہے کہ تجھے اس وقت بھی بچا لے گا لیکن اس کا غروع تکبر اپنی تک اس وقت طلب نے لگا جب موت کو سامنے دیکھا تو اس وقت طلب کے کہنے لگا موسیٰ لیکن اللہ کا عذاب آگیا تھا اور وہ زمین میں دھس گیا تو میں یہی بولنا چاہ رہا کہ کس چیز کا غرور ہے اس کا عالم دیکھو وہ بول رہا کہ جب تم گناہ کر کے جب فرشتے ریپورڈ لاکھے دیتے میں ناراض نہیں ہوتا بلکہ میں تمہارے رزق کو نہیں رکھتا بلکہ انہیں فرشتوں کے ذریعے تمہارے رزق کو بھیجتا کہ میرے بندے اب بھی تو صدر جا اب بھی تو گناہ کو چھوڑ دے اب بھی تو معافی مانگ لے ماہ رمضان بہترین مہنہ ہیں اپنے لیے معافی مانگ لے اور اپنے مرہومین کے لیے میں مولدینہ فاملی کو بول رہا کہ ندیم مولدینہ جیسے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے سب کو بول رہا جو جو اس وقت صفینت النجات پہ مجھے سن رہے اللہ آپ کے مرہومین کے درجات کو بلند کرو ماہ رمضان مرہومین کے درجات کی بلندی کے لیے بہترین مہنہ ہے جیسا رحمت ہمارے پر آ رحمت اللہ خبرستان میں بھی پہن جائے سلوات پڑھ محمد وعال محمد پڑھ بہترین مہنہ اس سے ورا مہنہ نہیں اس پر تمہارے ہر رمضان کو ڈیوائیڈ کیا گیا رمضان تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا فرس ٹین ڈیز سیکنڈ ڈیز اور ٹھرڈ ڈیز فرس ٹین ڈیز سیکنڈ ڈیز اور ٹھرڈ ڈیز میں بار بار بہتر کہ صرف کھانے کا مہنہ نہیں کھلانے کا مہنہ ہے یہ ماہ رمضان کھلانے کا مہنہ آپ بولیں گے کس کو کھلائیں پیسے والوں کو بلائیں افتار پارٹیز کریں تین دن چار چار لاکھ پانچ مانچ لاکھ خرچ کر کے اپنے پیار کو بنانے کے لیے افتار پارٹیز کریں اب بلا کے بولیں آپ کھاؤ آپ کھاؤ میں جنرل میسیج دے رہا ایک جنرل میسیج دے رہا افتار پارٹی تمہارے سٹیٹس کو نہیں بڑھاتی اللہ چاہے تو سٹیٹس بڑھتا اللہ چاہے تو سٹیٹس بڑھتا وگر وہ نہیں چاہے معصوم امام نہیں چاہے تو جہاں میں ہوں وہیں رہوں گا لیکن امام چاہے میرا مولا چاہے میرا مولا علیہ سلام چاہے میرا زمانے کا امام چاہے تو تمہارا زمین سے اٹھا کے عرش اللہ تک لکھ جائیں رامہ رمضان غریبوں کو کھلانے کا مہنا ہے ہمارے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ہزار نعمتیں ہیں ایک جملہ پلیز غور سے صورت بس آخری حصے پہ ہزار نعمتیں ہیں اور ہم جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ تھے افطار کے وقت اتنے سب چیزیں ہیں دن بھر کی بھوک ہے گرمی ہے چل جوس کو دیکھ رہے چل وارٹر کو دیکھ رہے بہترین ہمارے پاس اجوا کھجور ہے اتنے صافٹ ہے اتنے چل ہے کہ میں موں میں رکھتا ہوں تو صافٹ نیس سے ایک لمحے میں ختم ہو جاتے اتنی نعمتوں کو میں کھا رہا کبھی غور کیا کبھی غور کیا کہ اتنی نعمتیں میں نے سامنے رکھی ہوئے ہیں کبھی یہ غور کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے بومبے میں جن کے پاس ایک کھجور کے آدھا کھجور ایسی ویڈیوز ہوں گی کتنے ایسے بیوہ ہوں گے جب پریشان ہوں گے کہ ماہ رمضان ہے دائننگ ٹیبل پہ ایک کھجور نہیں آدھا کھجور نہیں پہلے ان کی نیٹ کو پورا کرو اور تم اگر جب رمضان میں کسی ایک یتیم کو بھی دوگے کسی بیوہ کو دوگے تو یہ دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب مثال کی طور پہ مثال کی طور پہ مولدینہ فیملی آپ نے دیا اور آپ نے کہا اللہ اس کا ثواب مولدینہ فیملی کے سب کو دے دے جو جو آپ کی فیملی آپ نے کہا سارے ہمارے مرہومین کو اس کا عجر دے دے سارے مولا حسین کے چانے والوں کو جترے آرام باغ میں رحمت آباد زینبیہ میں محفل مصطفیٰ میں اللہ ان سب کل مومنین اور مومنات اس کا ثواب دے تم کو اندازہ نہیں کہ اس کا عجر عظیم اللہ کیا عطا کرے گا کیا عجر عظیم تم کو ملے گا اس کا سنج میں نہیں سکتے کہ اللہ تم کو کہ ماہ رمضان میں بہترین موقع گولڈن اپورچنیٹی ہم سب ملنے والی کل کی مدلیس میں بھی صفی ند اللہ جات پہ یہ جملہ بلا تھا ایک جملہ ریبیٹ کرا جس ون ورڈ کہ پلیس چیک جس کہ بومے میں کوئی میں ایریاس کا نام نہیں بول رہا کوئی تم پھر بہتر ڈھونڈو تلاش کرو اور تلاش کر کے ان غریبوں تک ایک ایک یتیم پانچ یتیم بچے مثال دے رہا پانچ فیملیز کو پانچ فیملیز کو پلیس کوشش کرو کہ پانچ فیملیز کو ہر آدمی پانچ دن دس دن پندرہ دن کا اناج دے دو کہ کم از کم کم از کم یتیم بچے یتیم بچے جب روٹی توڑے افطار کا وقت آئے تو ان کے سامنے چل گلاس وارٹر بھی ہو پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے افطار سے پہلے چیک کرو کہ فلان گھر میں فلان گھر میں فلان گھر کے جو کروسری شاپ سے جو ان کو بولے کہ فلان گھر میں ایک پانی کا ایک کارٹن روز دے دیا کرو چل وارٹر کا تو اس کے بعد دیکھو کہ وہ تھندا یتیم بچہ جب ایک سپ لے گا گلاس کا چل وارٹر کا اور اس کے دل کو سکون ملے گا صبح سے شام تک پیاسا تھا روزے میں تھا اور جب اس کے دل کو سکون ملے گا وہ اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا اللہ تمہاری زندگی میں سکون کر دے میں کیا بول رہا میں کیا بول رہا اللہ تمہاری زندگی میں سکون دے گا اس لئے کہ تم نے اس کی مخلوق کو اس کے بندے کو سکون دے روزدار کو سکون دے میں بار تم یہ چاہتے کہ سال بھر تمہارا رزق کھلاوا رہے سال بھر تم پروٹیکٹڈ رہو تو ماہ رمضان میں کام کرو ہر آدمی کی فکر ہونا ہماری یہ فکر ہونا ہماری یہ سونچ ہونا کہ میں فلا یتیم کو دوں گا اب دیتے وقت پلیز اپنا نام مت کرو مارکٹ کو مت بتاؤ مارکٹ میں مت بتاؤ کہ مجھ میں دے رہا میں سو پیکٹ بات رہا سو وات اگر میں مارکٹ کو بتا کے دے رہا کہ میں نے ڈسٹویٹ کیا تم نے تمہاری حقیقت کیا وہ تو شکو نہ جا کرو کہ اللہ نے تم کو ذریعہ بنایا خاموشی سے دوگے سائلنٹلی دوگے چھپا کے دوگے تو اس کا عجر زیادہ ہے بتا کے دوگے ایک کروڑ روپیا تم نے باتا ون کروڑ بتا کے زیرو پرسنٹوں کو ملے گا میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اب ہم نے اللہ کے لئے نہیں کیا میں نے اللہ کے لئے نہیں باتا میں نے تو مارکٹ کے لئے بتا کیا میرا اسٹیٹس ہو جائے کہ میں نے ہنڈڈ کروڑ دیا what do you mean تم نے باتا ہے فائدہ جائے اس سے بہتر یہ کرو پانچ کو دو خاموشی سے دو جتنا ہر کی عزت ہے ہر کی عزت ہے یاد رکھو سب کی عزت ہے سب کی عزت ہے اگر تم نے کسی بندے کی عزت رکھ لی تو اللہ تمہاری عزتوں کی فاظت کرتے کسی کو زلیل کر کے میں افطار نہیں کھر دے سکتا کسی کو زلیل کر کے اس کا پیڑھ نہیں بھر سکتا جتنا ہو سکے کوشش کرو ماہ رمضان میں اپنے good deeds کو increase کرو bad deeds کو risk یہ ذہن میں مت رکھو please رمضان کا آغاز جو ہونا وہ استغفار سے ہو یہ نہیں کہ میں بیٹھ کے استغفاللہ رب یہ بات ہو لے so what is up بولنے سے ٹھوڑی ہے یہ یہ کر رہے so what یہ بولنے سے ٹھوڑی ہے یہاں سے ہو you admit we should admit our sin یہ سب سے بڑا میسیج دا میرے رمضان کا آج تم کو احساس نہیں اسے کہ آج تمہارے ہاتھ اور پہ میں طاقت ہے زبان میں طاقت ہے چلتے ہو بولتے ہو پھرتے ہو بیٹھتے ہو روتے ہو آج تمہار پاس طاقت ہے but کبھی تو یہ طاقت جانے والی ہے کبھی تو تمہاری زبان بند ہونے والی ہے کبھی تو تمہارے مو کھلنے والا ہے کبھی تو تم stiff ہونے والے ہو کبھی تو تم کسی کے ہاتھوں پہ جانے والے ہو کبھی تو تم کو تمہارا بیٹا بیٹے لے کر جا کے تم کو زمین میں لٹا دیں گے اس وقت کیا ہوگا اس وقت کیا ہوگا اس وقت کیا احساس ہوگا کہ کاشمت دنیا میں گناہوں کی اعتراف کر لیتا رمضان کا آغاہ جو اپنی چیک لسٹ بناو جو چیک لسٹ بناو ماہ رمضان کی اس میں پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پلیز فارگیمی ماہ رمضان اپنے گناہوں کی معافی کا مہنہ ہے اور کسی کا مہنہ نہیں میں کیا کروں افسوس کے ساتھ بول رہا کہ میرا ٹائم ہوتا جا رہا ہوں چالیس منٹ کی مدلیس ہو گئی ایک ساتھ پڑھے محمد والے محمد سب سے بڑی راتیں شب قدر کی جس سے میں نے مدلس کا آغاز کیا اس رات کا پہلا پیغام سال میں رمضان میں ایک رات اور ایک دن بنایا ہے اللہ پورے تین سو پہل ست دن میں تری سکسٹی فائی بس آخری حصے میں ہوں تری سکسٹی فائی ڈیز میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے اور ایک دن رکھا ہے رات مغرب سے لے کے فجر تک کہ اس رات میں اس رات میں اگر تمہارے سٹارس کے برابر بھی تمہاری حاجات ہوں گی ستاروں کے مانند بھی ہوگی پانی کے خطروں کے مانند ہوگی تو اللہ اللہ تمہارے ساری دعا کو خبول کرے گا اپنے گناہ ہوں گے پہار کی طرح رائی کے دانہ کی طرح ہوگی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تم جا کے اگر آج کی رات مافی مانگو گے تو اللہ وہ بنا ماف کرے گا اسی طرح ایک رات شب خدر کی رات ہے وما عدرات مال اللہ اللہ تلخدر اسی طرح ایک دن رکھا دن میں بھی زہر سے لے کے زوال سے لے کے عشاء مغرب تک یہ جو چھ سات آٹھ نو گھٹے ہیں ان گھنٹوں میں یہ وہ دن ہے جس کو روز عرفہ کہتے کہ جس دن ہم اللہ کے مہمان رہتے یا پہ رمضان میں حج و عمر و زیارت نصیب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد اس کے لئے ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ امان تو اس وقت وہ ایک دن جس ان گنا ماف ہوتے اور وہ دن اور یہ رات رمضان کے اب یہ رات تو اپنے پلیز میرا آخری جملے اپنے حصے کا رمضان آنے سے پہلے you admit you're saying you admit یہ مت بولو کہ I didn't do anything don't say don't say یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے جو یہ بولتا کہ no I didn't do اس لئے کہ شیطان نے بولا تھا کہ I didn't do میں آگ کا بنا ہوں اس کا بنا غرور و تقبر میں کہ میں کیوں کہ تجھے سزا کروں میں اس کو کیوں سزا کروں یہ مت بولو یہ بولو اللہ سب سے بڑا گناہ گار تیری مخلوق میں 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 یہ نہیں بڑا مارکٹ پہ جا کے بولو میں بولو اللہ بولو مولا بولو just say امام just say to your اللہ کہ اللہ تم کے معاف کر دے I admit my sin ماہ رمضان آگیا ہر انسان اپنے گناہ بولتے جاؤ پڑتے جاؤ ایک تذبیر پڑو یا طواب الرحیم یا طواب الرحیم یا غفور الرحیم ایک ایک تذبیر پڑو منیمم ایٹین ٹائم صاحب ایک ہزار مرتبہ پڑو لیکن منیمم اٹھارہ مرتبہ ضرور بولنا ماہ رمضان کے راتوں میں یا غفور الرحیم یا غفور کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا یا طواب الرحیم یا طواب تم معاف کر دے اللہ تم معاف کر دے یا عزیزو یا غفار یا عزیزو بار بار بولا یا رمراہمین جب تم اللہ کہتا ہے کہ جب میرے نام کو کوئی لیتا ہے جب میرے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں بس دوستو مولدینہ ندیم مولدینہ کے اللہ درجات کو بلند کریں ان کو آلِ علین میں جوارِ معصومین میں جگہ دیں ندیم مولدینہ کے درجات اور جن جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی خبروں میں ندیم مولدینہ کی لحد میں انٹائر شیعہ کمیونٹی محبانِ آلِ محمد چانچا میرے مولا حسین کا چاہنے والا ہے اللہ ان کی خبروں میں اپنی مکمل رحمت آج اور مسلسل اور ماہِ رمضان میں برسا دینا ان سب کے لیے ایک باواہ سے بلند سلوات پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ جل فرج موسیقی موسیقی موسیقی